دوستو ویلکم بیک ہوا یوٹیوب جینرل فانٹیسی دور دشن فیشل لے کے حاضر ہیں اگرین آپ کی خدمت میں ڈریم لیون نیوچر آئی ایس ایلی کا میچ نمبر سب بیس ٹی ٹی ٹین کا زی مقابلہ کافی جیک پورٹ رہے گا آپ کے لئے کبر کیجے گا سب ہی لاز کو میرے ساتھ میں اور زی مقابلہ میں میں آپ کو کلیر کروں گا بائی اگر آپ کو ایس ایل کھیلنا ہے کیسے ٹیم کریٹ کرنا ہے زیل کے لئے کون سے پورٹن پی رہے گے کیپٹینسی میں آپ کو کیسے جاز آپشن کریٹ کرنی ہے اس کے اوپر رہے گا ہمارا ڈٹیل ویڈیو میں ڈیپ لی جانے سے پہلے روز روز میں گائز کہنا بھول جاتا ہوں اور آپ کرنا بھول جاتے ہیں ایک تو میرے چینل کو سسکرائب کیجے گا سبھی طرح کی فینٹیسی پردکشن کے لئے اور مجھے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے ٹیلیگرام کے زیادہ ڈسکرپشن باکس میں لنک ایون ہے ٹیلیگرام پر لنک کے ساتھ ہی جوائن کی زیادہ تاکہ ہمارے ریال چینل پر جوائن کر پائیں کاؤسٹ آپ کے لئے کوئی نہیں ہے بس آپ کو جانا ہے لنک کو جوائن کرنا ہے سیدھا آپ میرے پاس پہن جائیں گے ٹیلیگرام کے اوپر بہاں پر ملے گی اس مقابلہ کی آپ کو فائنل ٹیم کیونکہ لائن اپ کے بعد بہت ساری چینجز کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے دونوں ٹیموں نے اس انکھلا کا میچ نمبر تین کھیلا تھا جو کی چیز کرتے ہوئے ون کیا تھا آٹھ وکٹ کے ساتھ بی اے ڈبل جو کی ٹیم نے جس کے پاس کافی زیادہ سٹرونگ بلے باجی شیکسن آز آتا ہے بھائی میں تو نام بتانا بول گیا دونوں ٹیموں کا تو زہاں پر مقابلہ کھیلیں گی ساری ساری سنرائز کتنا بڑیا نیم ہے بھائی ساری ساری سنرائز برنارہ آٹی وریئر تو تھوڑا سا ٹبسہ نیم ہے کیونکہ انڈیا سے باہر کی سٹیٹس ہیں تو جے بھائی آپ کو ایسے ہی نام دیکھنے کو ملیں گے خاص طور پر اگر پلیئرز کی نام دیکھیں تو جیسے آپ کے سامنے ہیں جان بائزن ہیں بائزن ہیں میتھیو ہیں تو میتھیو تو تھوڑا سا مطلب کومن نیم دیکھنے کو ملتا ہے بھر جہاں پر بائزن بائزن تو تھوڑے سا ٹبسے نیم ہیٹو ہیڈ میں پاری کھیلتے نظر آئے تھے سٹریک ریٹ ان کا گائز چیز کرتے تھے ہم ڈائی سو کے اوپر کا چلا جاتا ہے پاری میں زیادہ چوکے اور سککے لگاتے ہیں میرے ساب سے آج اگر آپ کمفرٹ جون میں کھیلنا چاہتے ہیں انہیں کیب بھی ٹرائی کر لیجے گا ٹاپ آٹر کے پلیئر رہیں گے مس مت کیجے گا ان کے بعد آپ کو نمبر سیکنڈ اینی کے ٹکر کے پلیئر کہہ سکتے ہیں کیسے میں جو مام کھیلتے ہیں نظر آئیں گے ہاں لاسٹ ایٹو ایڈ میں تو تنا بڑیہ نہیں کھیلے تھے اوبرال پرفارمنس دیکھیں تو کافی بڑیہ ہے ایک تو پابر پلیئے میں آپ کو کھیلتے ملیں گے کیونکہ فیلڈنگ گیرے کے اندر رہتی ہے تھوڑا سب سگرہ ٹچ ہو جاتا ہے پابر پلیئے میں جیادہ چانس رہتے ہیں چوکا اور سکا لگزانے کے میٹھیو گائی تھوڑا سا لیٹ کھیلنے آتے ہیں اگر آپ کمفرٹ جون میں رہ کر ٹیم کرتے ہیں تو اسے ڈراؤپ کرتی سے گا اگر آپ رسکی ٹیم کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس پلیئر کو ٹرائی کر لیزے گا تو بلے بازی میں دیکھیں تو بھائی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آز کے مقابلہ میں آپ کو بلکل ڈراؤپ نہیں کرنا ہے زہاں پر اگونی کو پلیئر بہت ہی بڑیاں ہیں اگر آپ سیلیکشن بھی اس ٹیم بنائیں گے تب بھی اس پلیئر کو ٹرائی کر لیزے گا بلے بلے کے چلتے تو فلوپ ہیں بڑ بولنگ دمدہ رہتی ہے جیسے کہ ہم نے ٹی بی ایس کے خلاف دیکھا تھا اس میں تین وکٹیں نکالتے نظر آئے تھے لگاتر پاپلر پک میں ہیں ڈیتھ کے اوبر کرنے آئیں گے ڈیتھ اوبر میں بھائی کیا رہتا ہے فلڈر بلے باز کھل کر کھیلتے ہیں بڑے سٹوک لگاتے ہیں اس لیے ایک دو وکٹیں آسانی سے گر جاتی ہیں ان کے بعد لیوز ہیں بھائی ڈیفنیلی انہی کے ٹکر کے پلیئر ہیں جرور ٹرائی کریں گے اینسن کو ٹرائی کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے منا زیادہ ٹیمیں ہم آج کے مقابلہ کے لیے کریٹ نہیں کریں گے بہت زیادہ سیفیسٹ پک رہے گی ان کے آنے کے بعد کافی زیادہ سٹونگ ہو جاتی ہے بی اے ڈیوڈیو کی ٹیم اور کبھی کبھار ایکسٹرہ میں آپ کو بولیں گرتے بھی مل جائیں گے فلال نمبر تین کے پلیئر رہیں گے اگر ٹاپ آڈر جلدی بکنے ٹاپ آڈر میں جلدی گر جاتی ہیں تو پاپر پلے میں کھیلتے مل جائیں گے لاسٹ ایٹوڈ میں پندرہ رن کی ناٹوٹ پاری کھیلی تھی کافی بڑیا پلے رہے ہیں میرے سب سے اگر آپ مینی زیال کھیلیں گے اس کے لئے آپ چاہو تو کیا بھی ٹرائک کر سکتے ہیں سٹیفن پیل ٹاپ آڈر کے پلے رہیں گے لاسٹ میں چونتیس کیا تھا ایک سو کھتالیس کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے نظر آئے تھے مطلب جتنا ٹائمز ایکریز پہ رہتے ہیں رن کافی زیادہ آتے ہیں کادی بڑا نہیں ہے پرفارمنس وائز بھی کافی بڑے آزاتے ہیں تو جے نمبر چار کی پک رہیں گے ان پلیئرز میں اگر کوئی ڈراؤپ ہوتا ہے جو نہیں کھیلے گا میں اس کو نکالتے ہو جہاں پر کیسی میر کو ٹرائی کرلوں گا جو میں آپ کو پہلے کلیئر کر دیتا ہوں جے ٹاپ آڈر کے پلیئر ہیں بھائی آپ اگر زیال کھیلیں گے تو ڈیفنیلی ٹیم میں جرور رکھ سکتے ہیں اچھا کرتے ہیں تو آپ کی رینک میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ شلیکسن زیادہ نہیں ہے میچ جاتے آتے جاتا سے زیادہ تیز کے قریب لوگ انہیں ٹرائی کریں گے تو اس کے لئے آپ پیرس کا جو بیٹنگ آڈر ہے وہ سٹیبل نہیں رہتا ہے تھوڑا سا لیٹ کھیلنے آتے ہیں تو اگر آپ اوپر کھیلنے آتے ہیں تو آپ زیال کے لئے ٹرائی کر سکتے ہیں فلال میں زیادہ ریکیمنڈ نہیں کروں گا لیبر پول تھوڑی سی ایوریز پیک ہے اگر آپ بہت زیادہ رسکی ٹیم کریٹ کرتے ہیں زیال کے لئے اس میں ڈال دیجئے گا ورنہ اس کو شوٹ دیجئے گا تو فلال جے چار آز آپ کے لئے کافی زیادہ اپورٹنل پیئر رہیں گے اور انڈر میں سیڈریک ڈیسٹ کریٹ کو ٹرائی کریں گے آئی آرک کے خلاف کافی دمدار کھیلتے نظر آئے تھے کسی ٹائم بھی اچھی فارم میں نظر آت سکتے ہیں زی پلیئر آپ کو بلے اور بولنگ دونوں سے پروفٹ دیتا نظر آئے گا اور ایسے کیپٹن بھی بھائی زی پاپلر پک میں رہیں گے آز کے مقابلہ کے لئے ان کے ساتھ ہی پلیئر ہینری کو شرائی کریں گے بڑیا پلیئر ہیں دونوں طرف سے آپ کو دونوں ہی بینیفٹ دیتے نظر آئیں گے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑیا کر جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو بڑیا کھیلے گا موقع ملزائے گا بھائی میتھیو آپشن میں رہیں گے بٹ ان کو لگانے کے بعد تھوڑا سا کریڈ ایشو آ سکتا ہے کیونکہ یہ نائن پوائنٹ میں آپ کو ملنے والے ہیں اوپر کے دونوں پلیئر دیکھیں تو دونوں ہی کوائیتی ملیں گے اور اس کے بعد سلنگ فورڈ ہیں آپشن میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ فیسر اپنی ٹیم میں نہیں رکھنے والے تو بھائی اس پلیئر کو موقع دے دیجئے گا ویسے جو میدان ہے وہ پیسر کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا ہے زیر ایزن ہے کہ میں اس پلیئر کو زیادہ ریکمیٹ تو نہیں کروں گا منگو ہیں اور بوٹن ہیں جو دونوں ہی زی ایل کی پک رہیں گی اگر بھائی آپ ایسل کھیلنا چاہتے ہیں سلیکشن بیس ٹیم بناتے ہیں تو ان کی طرف مت دیکھئے گا اوپر کے پلیئر آپ کے لئے انف رہیں گے ٹرائبل پک تو زیادہ مقابلہ بڑا نہیں ہے تو زیادہ بولر ہم ٹرائی نہیں کریں گے کیپنسی اپشن کا بات کریں تو کیپنسی میں آز میں پہلے نمبر پر جہاں پر ریکمٹ کروں گا ڈیسک ریٹ کو بہت زیادہ بلینڈ پک ہیں اور اس کے بعد جوشپ کو آپ ایز ای بولر ٹرائی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا کمفٹ جو ان سے باہر کھیلنا چاہتے ہیں تو جہاں پر اس کے ساتھ اگر لائنہ میں چینجس نہیں ہوتے تو اسی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے آج کا مقابلہ چینجس ہوں گے تو فائنل ٹیم آئے گا بھائی ٹیلیگرام کے اوپر لنک کے ساتھ جوین کر لیسے گا لنک آپ کو ڈیچے ڈسکرپشن بوکس میں گے بنائے جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہی خود لگاتے ہیں ہاریں کے ساتھ میں جیتیں گے بھی ساتھ میں